اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ سب کے میں خیریت سے اللہ پاکہ آپ سب کو بھی اپنے سومان میں رکھیں جی آمین آج میں آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئی ہوں جی دال چاول کی ریسپی زیرے والے چاول بنائیں گے اور ساتھ ہم کالی مسور کی دال یعنی کہ ملکہ کی دال بنائیں گے ساتھی ساتھ میں اس کے ساتھ ایک چکنی بھی بنانے والی ہوں جو بہت مزدہ لگتی ہے جو کہ لال گول مرچو اور لسن کی چکنی ہے دال چاول کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ لنچ کے طور پر ہم نے بنائی ہو تو سمجھو لنچ کا مزہ آ جاتا ہے چلیں جی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دال کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ون اینگ ہاف کپ مسور کی دال جس کو دھوکے بھی گھو لیا ہے ایک میں گم سائس کا کی مارکر ساتھ تین سے چارہ زہری مرچیں جو سلائس کر لی ہیں اچھا جی گرائنگ گیرنگز میں ون کیسپون سرک مرچے ون کیسپون حلدی ون کیسپون سابود دھنیا پیسا ہوا اور بنائی ہاف کئیسپون نمک ہے اچھا تڑکے کا سمان ہمارے پاس یہ ہے جی جس کے لئے میں نے لیا چار سے پانچ در لال گول مرچے ہیں ون کیسپون زیرا ایک چھوکر سے سائز کا پیاز ہے جو اس کو سلائس کر لیا اور چار سے پانچ در لسن کے جوے جو سلائس کر لوں گی ایک کپ کوکنگ آئل شامل کر لیں گے اور گارنیشن کے طور پر ہم دھنیا یوز کریں گے چلیے سب سے پہلے دال کو ہم پکا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے دال کوکر میں شامل کر لوں گی اگر آپ پتیلی میں بنائیں گے تو یہ بہت اچھی بنائیں گی اگر جلدی ہو تو پھر کوکر میں بنا لیے جیگا یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے کیمارکر اور ہری مرچے اور ساتھ ہی تمام ٹرائنگیرینگ تقریباً تین گلاس پانی ڈال کر میں اس کو تقریباً دس منٹ کا پریشر کر دے لوں گی ساتھ ہی ساتھ میں تیاری کر لیتی ہوں جی لال چکنی کی بھی جس کے لیے میں نے پندرہ سے بیسد لال گھول مرچے ونگ کی سپون زیرہ اس کا ہاف مرچوں کا ہاف میں نے لسن لیا ہے اور ون اینگ ہاف کی سپون نمک ہے اور آتھا کپ میرے پاس یہاں پہ امبلی کا پلپ ہے یہ تمام چیزیں میں مکسٹی میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینگ کر لوں گی اگر آپ اس کو سل بکے پر پیسیں گے تو یہ چکنی اور بھی مزے کی بنے گی تمام گیرینگز میں اس میں شامل کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو بلینگر میں پیس لوں گی یہ دیکھیں جہاں ہماری چکنی بلکل راگی ہے ہم اس کو نکال لیں گے اس میں سے بہت مزتار بنتی ہے ایک پر لازمک رائے کیجئے گا دال چاول کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس چکنی کے ساتھ آلو کے پراکے کھائیں ہیں دال چاول کھائیں ہیں تقریباً ہر ایک کے ساتھ اس کا کمپلیمنٹ بہت اچھا ہے چلی دوسری درم میں زیرے والے چاول بنا لیتی ہوں جس کے لیے میں نے لیا ہے پتیلے میں پانچ ہلاس پانی اور اس میں میں شامل کروں گی بن اینگ ہاف کیبل سپون نمک پانی میں نمک تقریباً تیکھا ہونا چاہیے اس سے پھر چاولوں میں نمک کا فلیور بیلنس رہتا ہے یہاں پہ میں نے چاول پندرہ میں نے کے لیے بھی ہو دیا ہے دھوکی اچھی طرح پانی میرا بوائل ہو چکا اس میں میں چاول شامل کر لوں گے اور تقریباً نانکی سے نانکی 5 پرسن اپنے چاولوں کو پکا لوں گی یہ دیکھیں جی چاول رہ گئی ہے اب میں نے ایک پین میں ون کیبل سپون دیسی گھیلی ہے اور اس میں میں شامل کر دوں گی ون کیسپون زیرہ اور تقریباً ہلکا سا کلر زیرے کو دے کے اس کو تڑکہ لگا دوں گی چاولوں پر اس سے چاولوں کا فلیور بہت اچھا آجاتا ہے چاولوں میں شائن آتی ہے اور زیرے کا فلیور بہت اچھا چاولوں میں آجاتا ہے تقریباً اب میں دس مرک کا تڑکہ دم لگا دوں گی دوسری طرف دیر دیکھیں جی میری دال بالکل رہ گئی ہے دال میں ہمیشہ پانی اتنا ڈالیں کہ آپ اس میں ہی اپنی دال گھوک کے تیار ہو جائے مزید پانی گالنے سے دال کا پانی اور دال سیپرک ہو جاتی جس سے لک دال کا اچھا نہیں لگتا اب میں اس کا تڑکہ تیار کرلوں گی جس کے لیے میں نے چار سے پانچ دلال گھول مرچے لیے ہیں اور ون کیسپون زیرہ لیا ہے ایک اپکوکنگوائل میں ڈال کے مچھی طرح سن کو ہلکا سا براؤن کروں گی ساتھی میں سلائس کی آوہ لسن شامل کر دوں گی جب لسن کی کناریاں ہلکی سی براؤن ہونا شروع ہو جائیں گی تو میں اس میں سلائس کی آوہ پیاس شامل کر دوں گی تقریباً ایک سے دو منٹ بعد اب تڑکہ کا کلر آپ پینٹ کرتا ہے آپ جتنا اچھا تڑکے کا کلر بنائیں گے اتنا اچھا ہی آپ کی دال تیار ہوگی کیونکہ دال کو اگر تڑکہ ہم صحیح سے نہ لگائیں تو دال کا فلیور اتنا اچھا نہیں آتا دھیمی آنچ پر میں اچھی طرح ان کو ہلکا سا براؤن کر لوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لاتی رہوں دوسری طرف ہماری دال بلکل رہ گئی ہے اس میں میں کارنشن کے طور پر دھنیا شامل کر دوں گی دیکھیں جی چولا دال کے نیچے چل رہا ہے اس کو آپ بننا کیجئے اس طرح سے دال کا پانی سپریک نہیں ہوتا دال بہت اچھی تیار ہوتی ہے دیکھیں جی تڑکہ اسی یہ کلر کتنا ماشاءاللہ پیارا کلر آیا ہے اب ہم دال پہ تڑکہ لگا دیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری دال بلکل رہ گئی ہے کھانے کے لئے دوسری طرف ہم جاتے ہیں ہمارے چاولوں کا دم کھول لیتے ہیں دیکھیں جی چاولوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت کیس کی چاول بنیں گے اس طرح سے آپ ایک بار کرائی کیجئے گا بہت کیس کی بنیں گے موسیقی موسیقا موسیقا